پاکستان کے لیجنڈری سٹار بولر محمد عاصف کی خفیہ فالیسی کام کر گئی محمد عاصف نے کچھ دنوں پہلے کچھ اس طرح کی فالیسی بنائی کہ ایک انٹرویو دیا اور ایک آرٹکل لکھا اپنے آپ کے کریئر کے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے اور کس طرح سے پی سی بی نے مجھے اکنور کیا محمد عاصف نے اس انٹرویو میں یہ بھی انکشاب کیا کہ انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان سے کافی زیادہ بہتر ہے یہ بھی محمد عاصف کی خفیہ فالیسی اور چال کے اندر شاملتی یہ ایک سٹراتیجی نمبر دو اس نے کہا کہ محمد عامر کو مجھ سے پہلے موقع دیا گیا اور ساتھ میں سلمان بڑھ کو بھی موقع دیا گیا لیکن مجھے نظرانداز کیا گیا حالانکہ میں ان دونوں سے بہترین کھلاری تھا نمبر دن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہ پریکٹس کیا گیا نہ میری اپروول بیجی گی پی سی بی کی جانب سے کہ ان کو واپس کرکٹ میں شاملیت کیا پروگرام میں شامل کیا جائے تو محمد عاصف نے یہ کہا کہ میرے ساتھ سراسر نائنصافی ہوئی ہے محمد عاصف کے اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایک ٹرینڈ چلا ہے اس ٹرینڈ میں یہ کہا گیا کہ محمد عاصف پاکستان کے لیجنڈری بولر ہے کچھ سینئر کرکٹرز نے بھی محمد عاصف کی خوب بھیمائی کی اور کچھ نے ان کی خوب دلائی کی لیکن محمد عاصف کے چاہنے والوں نے ان کو واپس ٹیم میں شامل کرنے کا اندیا جاری کر دیا اور پی سی بی آخر کار مجبور ہو کر محمد عاصف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پی سی بی نے اور محمد عاصف کو آنے والے کچھ سی ریزوں میں ایک دو میچز میں کلائے جائے گا پھر لال تو اس کو ٹرینڈنگ سیشن میں بیج دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ایک دو میچز میں کلائے جائے گا اس کے بعد اگر محمد عاصف نے اچھا پرفارم کیا تو محمد عاصف کو فردر فیوچر میں بھی ان کو پاکستانی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا تو دوستو محمد عاصف نے یوں کچھ ایسی چال سنی جیسے وہ مشہور مثال ہے کہ اگر گی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو تیڑا کرنے چاہیے تو محمد عاصف نے بھی وہی سٹریٹیجی وہی چال اپنائی اور پاکستانی ٹیم میں اب اس کی انٹری ہونی جاری ہے تو محمد عاصف کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد عاصف کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں یا ان کا آپ ٹیم گزر چکا ہے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا کومنٹ ہمارے لئے نہائی تکیمتی ہے اور دوستو آپ لوگ کا پیار ہمیں ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے اب آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے توڑا اور پیار شو کیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کریے میں آپ لوگوں سے ملنا چاہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ